وہ نوالک بچوں کی زندگی سے کھلوار کرتا ہے وہ اس سے دہ بیپار کرواتا ہے اور نہ جانے کتنے محلاؤں کے زندگی کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا افراد ہی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن کچھ افراد ہی ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں دیش کے دشمن ہوتے ہیں مانبتہ کے دشمن ہوتے ہیں سب سماج کے کور ہوتے ہیں یہ ویکتی اس جلا میں اور بیہار کے کئی جلوں میں انفیکٹ کٹھیار اور پوڑیا میں اسپیشلی یہ نابالک لڑکیوں اور مہلاؤں کو بندک بنا کر وحشیہ ورکتی کرانے کے دندے میں یہ خود بھی شامل تھا اور اس کے پریوار کے کئی لوگ شامل رہے ہیں آج سے قریبے ایک مہینے پہلے ایس ٹی پیو بلیا اور ڈی ایس پی ہیڈ پورٹر کے نیتریت میں ایک ٹیم نے چھاپے ماری کی تھی نمسکار میں ہوں ویجے کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوسٹ میں اپنے ویڈیو گرافر پترکار سدھانت شیکر کے ساتھ اس سمائے بے گسرہ اسپی کاریالہ پریسر میں ہوں آج اسپی یوگن رکوار نے پریش بارتا کی اور انہوں نے جانکاری دی ایک ایسے سخص کے بارے میں جس کے بارے میں جان کر آپ بھی گسے میں آ جائیں گے جی ہاں اس کی کرتوت ہی ایسی ہے جسے جان کر آپ گسے سے بھر جائیں گے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے جو معصوم بچوں کے زندگی سے کھلوار کرتے ہیں سوچئے آپ کلپنا کیجئے صرف ایک شھنڈ کے لیے کتنی کی زندگیاں بند کمرے میں سسک سسک کر ختم ہو گئی ہوگی لیکن اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ شاتر اپنا دی ہے دہ بیع پار اس کا مکھ دھندہ ہے آخر کار وہ پولیس کے ہتے چڑھی گیا ہے اس پی یوگندر کمار نے بتایا آج کس طرح کی گرفتاری ہوئی ہے سر یہ آج کا دن بیگو سرائے پولیس کے لیے بہت مانتپونڈ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں جلے کا one of the top ten wanted اپرادی شمشیر خلیفہ کے گرفتاری کل رات کو پولیس نے کر لیا یہ ویکتی اس جلہ میں اور بیہار کے کئی جلوں میں انفیکٹ کٹھیار اور پوڑیا میں اسپیشلی یہ نابالک لڑکیوں اور مہلاؤں کو بندک بنا کر وحشیہ ورطی کرانے کے دندے میں یہ خود بھی شامل تھا اور اس کے پریوار کے کئی لوگ شامل رہے ہیں آج سے قریب ایک مہینے پہلے ایس ڈی پیو بلیا اور ڈی ایس پی ہیڈ پورٹر کے نیتریت میں ایک ٹیم نے چھاپے ماری کی تھی شمشیر خلیفہ کے اڈوں پہ تو وہاں سے دو نابالک بچیوں کو سخشل پولیس نے ریسکیو کرایا تھا ان سے ورشہ ورطی کے دندہ یہ لوگ کروا رہے تھے اور سمشیر خلیفہ کے قریب سات اور مہلائیں اور آٹھ پورش جو ایسی کے پریوار کے سادس ہیں جو کہ یہ دندہ کرواتے تھے ان کے گرفتاری کر کے پولیس نے جیل بجا تھا لیکن یہ وہاں سے اس دن بھاگ کے نکل گیا تھا تو اس کے لیے ورشش ٹیم جو بنائی تھی وہ کام کر رہی تھی اور کل اس میں ایک بڑی گرفتاری ملی ہے بڑی اس میں سفلتہ ملی ہے اور پوستاس میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کا جو یہ گینگ ہے اور یہ جو دندہ ہے یہ کئی جلو میں اور کئی تھانا چھتر میں آپریٹ کر رہا ہے تو ان سب کی بھی اب لوگ جو جانکاری کرتی کرتے ہیں دیکھیں اس کے دورا جو اپرات کیا گیا ہے یہ مانوتا کہ اوپر ایک تلنگ ہے اور بہت ہی جنگن نے اپرات ہے اب ہم لوگ کی کوشش یہ ہے کہ اس کے معاملے کی انویسٹیکیشن کر کے ہم لوگ چارٹشیٹ کریں گے اس پیڈی ٹرائل میں ماملے کو لے جائیں گے اور اس نے جو کالی سمپتی ابھی تک جبت کی ہے ارجت کی ہے اس کو بھی پولیس جبت کرے گی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جن اڈوں پہ ویشہ ورتی کراتا تھا اس میں دو بیلڈنگ کو پولیس نے ایک مہنے پہلے سیل بھی کر دیا ہے اور ہماری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا اس میں میں اپنی طرف سے سب کو پرسکرٹ کروں گا اور پچھلے ایک دو مہنے میں اس پہ چار اپرادیگ مقدمیں پہلے سے درج ہیں ایک مٹر کا کیس ہے اور باقی تین جبرن ویشہ ورتی اور دیو ویپار کرانے کے ماملے درج ہیں کل چار ماملے پہلے سے درج ہیں ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ کٹیار میں سرنگ لے کے رہتا تھا یہ کئی بار بھاگ کے بیگو سرائے بھی آتا تھا پونیا تک بھی یہ آپریٹ کرتا تھا اور بیگو سرائے کے بکری تھانا چھتر میں بھی اس کا گینگ ایکٹیو ہے یہ ہم لوگ کو کبر مل چکی ہے پہلے تو اس کی گرفتاری سے ایک اس پرکار کا جو ریکٹ پناپ رہا تھا اس کو روکنے مدد ملی ہے اب ہم لوگ کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو فانسی دلوائیں گے اور اس نے جتنی پروپرٹی ارجت کی ہیں سب ہی کو سیل کرائیں گے اور کرکی کرائیں گے یہ بلیا کا ہی رہنے والا ہے ماتھرہ پور وہیں سے اس کی گرفتاری بھی ہوئی ہے